اسلام علیکم دوستوں دوستوں اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت صنف نازک ہونے کی وجہ سے کمزور جسم اور کمزور ارادوں کی مالک بھی ہوتی ہے لیکن مردوں کے اس طاقتور معاشرے نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اس کے جائز حقوق سے بھی محروم کر دیا اور اس کی حیثیت ایک خادمہ یا کھلونے کسی ہو کر رہ گئی ہے اس محترم جنس کو اس قدر سستہ کر دیا گیا کہ ایک زمانہ تھا جب اسے پیدائش کے بعد فوراں زندہ دفن کر دینا بائی سے عزت سمجھا جاتا تھا ایسی مثالیں بھی انہی انسانی معاشروں کا حصہ ہیں جہاں پر بیوی کو مرد کی میت کے ساتھ جلا دینا ایک مقدس مذہبی فریضہ سمجھا جاتا تھا لیکن شاید یہ کسی مکہور و مظلوم عورت کی دعا کا نتیجہ تھا کہ جب چھٹی صدی عیسوی میں سہرائے عرب میں اسلام کی رحمت کا نزول ہوا تو اس نے عورت کو قابل احترام اور محترم مقام دے کر لوگوں کو ماں بیٹی بیوی اور بہن جیسے مقدس رشتوں کی اہمیت سے روشناس کروایا لیکن زمانے کے انداز بدلے گئے چند ہی صدیوں میں اسی ماں بہن بیوی اور بیٹی کے قبیلے کی بہت سی عورتوں نے الٹی چال چلنا شروع کر دی اور نتیجہ تن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل مشرقی طبقے کی کچھ خواتین نے خود اپنی اسمت دری کچھ اس انداز میں کی کہ زمانے کی بے باک نگاہیں بھی شرمندہ ہو کر رہ گئیں زیادہ دیر نہیں گزری جب آپ نے بھی ہماری طرح شہراؤں پر اس تحریر یعنی میرا جسم میری مرضی سے مزین بے وقار کچھ بینرز نام نہاد محذب خواتین کو نارا زنی میں مصروف دیکھا ہوگا جن کے معنی یہ بنتے تھے کہ انہیں ان کے جسم کے استعمال پر آئید معاشرتی مذہبی اور قانونی پابنیوں سے آزاد کیا جائے تاکہ وہ جسمانی تجارت کے ساتھ وہ زندگی اپنا سکیں جو کسی بھی جانور کی زندگی سے مشابہ ہوتی ہے یہ انسانی فطرت کی کمزوری کہیں یا اس کا خاصہ کہ اس کے دماغ میں جب بھی کسی منفی فکر کا بیچ بویا جائے تو اسے تناور درخت بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی اور یہ فکر گستا جسے تحریر شدہ حالت میں آپ اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں اس کی تاریخ اتنی زیادہ پرانی بھی نہیں ہے بلکہ یہ چند ہی اشروں کی بات ہے کہ جب پاکستان سمیت دیگر ملکوں میں بھی بعض شریر اور اسلام دشمت طاقتوں کی نگرانی میں یہ موہی میڈیا پر چلائے گئی تھی کہ دنیا کے وسائل کو بچانے کے لیے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے بے تہاشا بڑھتی ہوئی آبادی کو روکا جائے اور پھر اس کی آر میں بے باکانہ انداز میں تشہیر کرتے ہوئے فہش طریقوں سے بھی نئی نسل کو آگاہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ ان طریقوں کو اپنا کر مذہبی اخلاقی اور قانونی پابندیوں کو نہ صرف دھوکہ دے سکتے ہیں بلکہ اس کے پردے میں جسم فروشی کو ایک منافع بخش کاروبار کی شکل بھی دی جا سکتی ہے آپ کی توجہ اس طرف بھی مبزول کروانا ضروری ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے مذہبی طور پر جائز یا ناجائز ہونے سے قطع نظر ملکی قوانین اس کی حمایت کے لیے باہرحال نہ صرف سرگرم ہیں بلکہ اسے باقاعدہ ایک محکمے کی شکل بھی دی جا چکی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان طریقوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کوئی تخصیص موجود ہے کہ ان سے صرف شادی شدہ افراد ہی فائدہ اٹھا سکیں جبکہ سروے کے مطابق اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے آنے والوں یا والیوں سے استفسار کیا جائے یا ان سے ان کے شادی شدہ ہونے کے بارے میں کوئی تحریری دستاویس طلب کی جائے بلکہ اس اسلامی معاشرے میں ناجائز جسمانی تعلقات کو چھپانے کا سامان اس قدر عام ہو چکا ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ کسی مستند ادارے یا میڈیکل سٹور سے دستیاب ہوتا آج اس کو استعمال کرنے کے خواہش مند چند روپے خرج کر کے گاؤں کی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان سے بھی جنسی آیاشی کا یہ سمان خرید سکتے ہیں ہم نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ عورت فطرتاں کمزور ہے اور جب کسی معاشرے میں گناہ کرنے کی آزادی اس قدر عام ہو جائے تو فریقین تمام تر پابنیوں کے خلاف صف آرہ ہوتے ہوئے مذکورہ تحریروں کے حامل بینرز اٹھائے اگر سڑکوں پر آ جائیں تو اس میں تاجب کی کون سی بات ہے حکیم العمد نے فرمایا تھا نسوانیت زن کا نگے باہ فقط مر جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ سمجھا اس قوم کا خرشید بہت جلد ہوا زرد گویا جہاں عزتوں کے رکھوالے عصمتوں کی تجارت شروع کر دیں وہاں مستورات اگر جنسی آزادی کے حق میں نعرے بلند کرنا شروع کر دیں تو ان پر تنقید کرنے کی بجائے مردانہ غیرت مندوں کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے تلخ الفاظ کے باوجود اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے کا اصحاب کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ